نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست فردیت مانگلے آپ کا دوست کارکرم میں سواگت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستو آپ کی فرمائش میں میں آج آپ کو بتاؤں کہ پائلٹ کیسے بننے کتا پیسہ کھرچ آئے گا کیا کرنا ہے کن کن باتوں کو دھیان رکھنا ہے دوستو دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے تو آپ جن رود ہے کہ آپ اسے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اپنے سجاؤ اوشدے آپ مجھے ایمیل بھی کر سکتے ہیں میرا ایمیل آئی ڈی ہے ہیلو پیپس ایٹی آریٹ آف جی میل ڈاٹ کام پروگرام کے آنس میں بھی یہ جو فلیش ہوتا ہے تو آپ وہاں بھی نوٹ کر سکتے ہیں تو دوستو پائلٹ کیسے بننا ہے اس بارے میں بتاتا ہوں اس سے پہلے میں ان لوگوں کا بھی شکریادہ کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر رکھا ہے اور جو شیئر کرتے ہیں تو دوستو آپ کا میں دن سے دھنیواد کرتا ہوں تو آئیے میں آج آپ کو جانکاری بتاتا ہوں جس سے آپ آسانی سے پائلٹ بن سکتے حالکہ آسان نہیں ہے لیکن آپ کو صحیح طریقہ پتہ چل جائے گا کس طرح سے اپلائی کرنا وہ پتہ چل جائے گا اور کتنا پیسہ لگے گا وہ پتہ چل جائے گا تو دوستو میں کچھ نہ کچھ تو بننا ہی چاہتا ہے ہر کسی کا کچھ نہ کچھ سپنا ہوتا کوئی چاہتا ہے کہ انجینئر بننے کوئی چاہتا ہے کہ ڈاکٹر بنے کوئی چاہتا ہے کہ آئی ایس آفیسر بنے کوئی چاہتا ہے کہ میں جو ہے پائلٹ بنوں تو دوستو ہوں پائلٹ کیسے بنتے ہیں کتنا خرچ لگتا ہے اس کے بارے میں آپ کو سب جانکارے دوں گا ایک بہتر پائلٹ بننا اتنا آسان نہیں ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی چیز impossible نہیں ہے کرنے کی شکتی ہونی چاہیے اچھا شکتی مضبوط ہونی چاہیے اس کے لئے آپ کو قڑی محنت کرنی ہوگی اب پائلیٹ بھی بہت طرح کے ہوتے ہیں کچھ ائر فورس پائلیٹ ہوتے ہیں کچھ کمریشل پائلیٹ ہوتے ہیں جو کی پلین اڑاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے ان سبھی کے لئے الگ الگ پرکریہ ہے دوستوں تو یہاں ہم آپ کو کمریشل پائلیٹ کیسے بنتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو جانگاری دوں گا آئیے اس میں سب سے پہلے میں بتاتا ہوں اس کے لئے کیا یوگیتہ کی اوشکتہ ہوتی ہے دوستوں ہاں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کیا یوگیتہ چاہیے تو اگر آپ پائلیٹ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو یوگیتہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دھیان سے سنیے جا دوستوں اس کے لئے ہمیں چاہیے کم سے کم پرلت پاس ہونا چاہیے فیزکس کیمسٹری اور میٹس سبجیکٹ کے ساتھ آہ دوستوں سائنس گروپ میں آپ کو جو ہے پرلت پاس کرنا ہے جس میں فیزکس کیمسٹری اور میٹس سبجیکٹ ساتھ میں ہو باروی میں کم سے کم پچاس مارکس ہونا بے حد ضروری ہے دوستوں اگر آپ پائلیٹ بننے کی سوچ رہے ہیں تو پہلے سا ہی کڑی محنت کریں تاکہ باروی میں جو ہے پچاس سے زیادہ پرسنٹ آئے تاکہ آپ جو ہے پائلیٹ بن سکے اگلی کیا یوگیتہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بھارت کا ناغریک ہونا چاہیے بھارتی ناغریک ہونا چاہیے ہائیڈ جو ہے وہ کم سے کم پانچ فیٹ ہونا چاہیے دوستوں پائلیٹ بننے کیلئے آپ کی ہائیڈ جو ہے کم سے کم پانچ فیٹ ہونا چاہیے آپ کا آئی ویزن پرفیکٹ ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کی آنکھوں کے جو ویزن ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہونا چاہیے کیونکہ ہائیڈ جو اڑانے کا معاملہ ہے اور پھر آپ کو کڑی امتحان دینا پڑتا ہے تو آئی ویزن بہت ضروری ہے اگر آپ کو باروی کے بعد پائلیٹ بننا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو باروی پرکشہ پاس کرنی ہوگی وہ بھی سائنس میں فیزکس کیمسٹری میٹس کے ساتھ تو اگر آپ ابھی ٹینتھ کی پڑھائی کر رہے ہیں دوستوں تو دس وی پاس کرنے کے بعد سیدھے سائنس سبجیکٹ کا چناؤ کریں گیاروی بھی تب ہی آپ ایک پرہیٹ بن سکتے ہیں دس وی میں آپ جو سبجیکٹ چناؤ کرو گے تو گیاروی میں بھی وہی سبجیکٹ رہے گا اور باروی میں وہی رہے گا تو اس کے علاوہ آپ کو کم سے کم پچاس مارکس کی لانا بہت ضروری ہے تو من لگا کے آپ پڑھائی کیجئے نشک پائلٹ بن جائیں گے 50% ڈیزی بھی آ جاتا ہے آج کل تو آپ بھی آرام سے آ سکتے ہیں پھر ایک پاس کر کے سائنس سبجیکٹ سے باروی میں پچاس پرسنٹ لائیں اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے انگلیش بھاسا سکھنا ہاں دوستوں انگلیش آنا بہت ضروری ہے کیوں کیونکہ جب بھی کبھی آپ پائلٹ بن جائیں یا کہیں بھی کسی دوسرے دیش میں یا آپ کہیں ادھر ادھر کہیں بھی شل جائیں تو وہاں پہ اگر ایئرپورٹ میں آپ کو کسی پرکار سے مدد لینی ہے یا کوئی چیز پوچھنا ہے تو آپ کو یہ انٹرنیشنل لینگویج یعنی کی انگلیش بھاسا کا اگیار ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ ایزیلی کنورشیشن کر کے آپ کس استطیعہ میں آپ ان کو بتا سکیں ان کی بات کو آپ سمجھ سکیں اس لئے بہت ضروری ہے کہ آپ انگلیش بھاسا کے بارے میں اچھی سے جانے دیپلی جانے تاکہ آپ آسانی سے کہیں بھی جو ہے اپنے جو ہے پلین ہوئے جا جو بھی آپ چلائیں یا جو بھی وہ کریں اس میں جو ہے آپ کو کنورشیشن میں آسانی ہو اپلائی کیسے کریں جیسے ہی آپ باہر بھی پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو پائلٹ بننے کے لیے سیدھا سٹوڈینٹ پائلٹ لائسنس کے لیے اپلائی کرنا ہوگا جسے ہم شارٹ پہ کہتے ہیں ایس پی ایل سٹوڈینٹ پائلٹ لائسنس تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ڈی جی سی اے یعنی کی دی جی سی اے کا فل فارم میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈائریکٹڈ جنرل آف سیویل ایورلیشن گورنمنٹ آف انڈیا کے انڈر جو بھی کالج آتے ہیں ہاں دوستو گورنمنٹ کے اندر میں جو بھی کالج آتے ہیں اس میں ایڈیویشن لینا ہوگا اور انٹریز ایکزامز کو کلیر کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو میڈیکل ٹیسٹ بھی دینا ہوگا تو سٹوڈینٹ پائلٹ لیسنس کے لیے کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کہاں پہ آپ کو اس کو اپلائی کرنا ہے دوستو 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 میں آپ کو آگے بتا ہوں گا کیوں ایکزام دینا ہوگا اور اپنی پائلٹ بننے کی ٹریننگ پوری کرنی ہوگی یہ دوسرا اسٹیپ ہے پائلٹ بننے کے لیے اس پی ایل سٹیپکیٹ اس پی ایل سٹیپکیٹ لینے کے بعد آپ کو پی پی ایل کا سٹیپکیٹ چاہیے ہوگا یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا جیسے ہی اس پی ایل اور پی پی ایل کی ٹریننگ پوری کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ کو سیدھا ڈائریکٹ ایک کمرشیل پائلٹ بننے کے لیے کمرشیل پائلٹ لائسنس چاہیے تو جو ہے کمرشیل پائلٹ لائسنس اپلائی کرنا ہے جسے ہم کہتے ہیں سی پی ایل بھی کہتے ہیں اس میں بھی آپ کو کچھ ایگزام دینا ہوگا کچھ ٹسٹ دینا ہوگا جیسے ہی آپ کو اس ایگزام کو بھی کلیر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایک کمرشیل پائلٹ کہلاتے ہیں یہاں پر سبھی لوگوں کے من میں ایک بیچار ضرور اٹھ رہا ہوا ایک سوال ضرور اٹھ رہا ہوا کہ ایک پائلٹ بننے کے لیے کتنا خرچ آئے گا دوستوں اگر آپ پائلٹ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے تقریباً بیس لاکھ سے لے کے پچیس لاکھ تک کا خرچہ آئے گا ایسا اس لیے کیونکہ اس میں آپ کو جتنی بار بھی پین اڑاؤ کے ٹریننگ کے سامنے آپ کو اسی کے حساب سے پیسہ دینا ہوگا اس کے ساتھ اور بھی کچھ دوسرے خرچے ہوتے ہیں پائلٹ بننے کے لیے تو دوستوں یہ جو ہے اس میں جتنے بار بھی آپ اپنا مطلب جس طرح سے آپ بلچال کے بہت سے ہم بولتے ہیں جیسے ہاتھ ساف کرنا کہتے ہیں تو آپ جتنے چونکہ اگر آپ موٹر ٹریننگ کر رہے ہیں یا کوئی اور ٹریننگ کر رہے ہیں تو اس میں تو آپ ایزی لیے آپ زمین میں کر سکتے ہیں آپ ہوای جاہد میں اگر آپ جو ہے ہیلکوٹر یا پائلٹ بننے کی ٹریننگ کرنے تو اس میں آپ کا ہوای جاہد جو دی ہے آپ کو اڑھانا پڑے گا تو اس کے لیے آپ کو پریابت پیسی کیا سکتا پڑے گی جتنے بار آپ پڑ اڑھائیں گے اتنے زیادہ سکھ پائیں گے اور سمجھ پائیں گے تو اس طرح چاہ آپ آئے جیلی پائلٹ بن سکتے ہیں تو دوستوں یہ تھا پائلٹ بننے میں کتنا پیسے لگتا ہو کیا جانکاری ہے کتنی پڑھائی چاہیے تو دوستوں یہ جانکاری آپ کو ضرور اچھی لگے ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیب خمار بانگڑے کو اشکار کمچ جانے کی اجازت دیجئے نوشکار جائے ہند